اوکے جی اب میں پیکزر لائب کی طرف چلتا ہوں پہلی ایپ دھیانہ مہتارے فل خط اور دوسری ایپ پیکزر لائب ہے جہاں پر ڈیزائن دینا ہے بیک گراؤنڈ ڈیزائن تھوڑا بہت دینا ہے یہ دیکھیں پیکزر لائب کی طرف آپ کے پاس جو ہو آپ وہاں سے آ جائیے اس کو کرتا ہوں اوپن یہ اس طرح کا انٹر فیس آ گیا اس کو ڈیلیٹ کرتے تھا ہوں یہ جو لکھا ہوا ہے ڈیلیٹ ہو گیا اوکے جی اب میں یہاں پر آتا ہوں درمیان والے میں یہ فنکشن سب کی سیم ہوتے ہیں سو آپ کے پاس جو بھی پیکزر لائب ہو تو یہاں درمیان پر ہی آنا ہے ایک قریب والے پر یہاں سے ایمپورٹ کریں وہی پیکچر جو لکھا تھا نا ایمپورٹ کر کے یہ دیکھیں اس کا بیک گراؤن تھا نہیں اس لئے بلیک دیکھ رہا تھا اس کو اس طرح کر لیتے ہیں اوکے جی اس پیک پر کلک کیا تو اس طرح آ گیا یہاں آپ کراف وغیرہ کرنا چاہتے ہیں انتو یہاں سے کر سکتے ہیں نہیں کرنا چاہتے تو نیچے اوکے کرتے اوکے جی یہ اب آ چکا ہے اب ہمیں ایک اور چیز لینی ہے وہ بھی اس کو ہٹا دیں سیلیکٹ کیا ہوئے کو بیک گراؤن مطلب کوئی ڈیزائن لے لیتا ہے میں خود بھی بنا لیتا لیکن وقت زیادہ لگ جائے گا اس لئے میرے فریم جو بنائے ہوئے ہیں وہی میں ایمپورٹ کر دیتا ہوں انہی میں سے ان میں کوئی سے بھی میں لے لیتا ہوں یہ دیکھیں مختلف میرے پاس ہے میں نے اپنے پیک پر یہ والا یوز کیا تھا چلو یہی لے لیتے ہیں یہ دیکھیں اس کو میں کرتا ہوں اوکے اوکے کرنے کے بعد یہ اس طرح آگیا کراب کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے کیونکہ یہ گولائی میں ہے تو میں گولائی کی شیپ دینا چاہوں گا جہاں پر کلک کریں گے تو یہ گول ہو جائے گا یہ دیکھیں اس کو اچھے سے ادھر ایڈجاسٹ کر لیں کراب کے آپشن کو کراب اچھے سے کر لیں اوکے جی یہ ہو چکا ہے میں اس کو کر لیتا ہوں اوکے اوکے کر لیا آپ اس کو سائز کو تھوڑا سا پڑھا لیں گے پیک کے مطابق اب آپ کریں کہیں گے کہ نام تو پیچھے چلا گیا اٹینشن نہ لیں وہ سب بھی ایڈجاسٹ ہو جائے گا ابھی جسٹ آپ دیکھتے رہیں اوکے جی اس کا بیک گراؤنڈ ریمو کرتے ہیں تو ادھر آتا ہوں یہ دیکھیں یہ ایڈریز کلر کا آپشن ہے اس پر کلک کریں یہ کلک کیا اس طرح آگیا اس کو ادھر ایڈجسٹ کر لیں اچھے سے اوکے نہ ٹھیک ہے اب کرتے ہیں جی اس سارے کا کلر چینج اب اس کو ایسے کرتے ہیں کہ دونوں کو لاک کر لیتا ہے مطلب ایک ساتھ یہ اور یہاں جوڑ جائے تاکہ ہم کلر چینج کریں تو ایک ساتھ ہی ہو یہاں اوپر میں آیا اب یہاں پر کلک کرتا ہوں یہ دیکھیں دونوں کو سیلیکٹ کر لیں اور یہاں جوڑ دیں جی اوکے یہ اب دیکھیں ایک ہو گئی ہے یہ اب دو نہیں رہے اس کو یہاں سے اوکے کرتے ہیں اوکے ہو گیا یہاں کلک کریں پہر آ جائیں یہ دیکھیں اوکے اب اس کو حرکت بھی دیں گے تو ساتھ ساتھ چلیں گے یہ اب اس کو جوڑ دیا ہے ایک ساتھ ان دونوں کا کلر چینج کرتے ہیں یہاں میں ٹیکسٹر پر چلتا ہوں ٹیکسٹر پر آنے کے بعد میں نے کلک کیا تھا تو ایک اور اپشن آیا اس پر کلک کر دیا اور گیلی میں آ گیا اوکے جی اب اس میں سے جو ہمارے پاس سیو ہے اسی کا یہ اس ایمیج کا ہم کلر لیتا ہے یہ سارا کا سارا وہاں آ جائے گا میں دکھاتا ہوں ابھی اس کو کرتے ہیں اوکے اوکے کرنے کے بعد میں اس کو کراب کر لیتا ہوں یہ دیکھیں تاکہ یہ بیچ میں نہ ہے یہ جو لکھا ہوا آ رہا ہے اس کو اوکے کر دیتا ہوں اوکے ہو گیا اس کو آپ چاہیں تو یہاں سے تھوڑا بہت تبدیل بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جیسے آپ کو اچھا لگ رہا ہوں اوکے کریں اوکے میں اس کو اچھے سے ایڈجسٹ کر لیتا ہوں چلیں یہی رکھ لیتا ہوں اب کرنا کیا ہے کیونکہ ہم نے جس ایب پر جانا ہے وہ ایب بلکل بھی تھری ڈی کے لیے وہ کہتی ہے بیک گراؤنڈ بلکل کلیئر ہو تو بیک گراؤنڈ کلیئر کیسے کرنا ہے یہاں پر آ جائیں یہاں پر آنے کے بعد ٹرانسپیرنٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں آپ یہ بیک گراؤنڈ بلکل ختم ہو چکا ہے اس کو ہم کر لیتے ہیں اس سے تو پیکزل لیب کا بھی کام ختم ہو گیا پہلے ہم نے آنا مہتارف خات پر کیا تھا اب پیکزل لیب پر کیا ہے اب اگلی ایب پر چلتے ہیں منہ کا بھی کام ختم ہو شکر کوشانگ سے کام ختم ہم